بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 3 فائنینشل ریپورٹنگ کا جو ہے لیکچر نمبر 3 اور آج کی لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے رولز آف دی فائنینشل ریپورٹنگ گیم ٹھیک ہے فائنینشل ریپورٹنگ جو پیپیر کرتے ہیں اس کی لئے کیا کون کون سی رولز ہونے جائیے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر کلوزر لوک ایڈ پروفیشنل انیلیسٹ جو پروفیشنل انیلیسٹ ہے وہ فائنینشل سٹیٹمنٹ میں کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کن چیزوں کے بیس پہ وہ اپنا ڈسیزن لیتے ہیں فرسٹ بان ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ یوزر انیلیسٹ ہے وہ ڈیورس انفرمیشن ان کے پاس ڈیورس انفرمیشن مطلب ڈیورنٹ سورس ان کے پاس ان کے پاس انفرمیشن آتی ہے بکاوز دی فیسڈ ڈیورنٹ ان کے پاس انفرمیشن آنے چاہیے ٹھیک ہے اور وہ ایک دیسیزن لیتے وقت مختلف ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیورنٹ ڈیسیزن لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی ایک سورس ان کے پاس انفرمیشن جو ہے انفرمیشن نہیں ملتی تو ظاہری بات ہے جو انیلیسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کا جو view ہوگا وہ صحیح ایکزیکٹ view نہیں ہوگا اس کے بیس پہ وہ رام ڈیسیزن بھی لے سکتے ہیں تو سیکنڈ ون ہے انیلیسٹ انکلوز انویسٹر لینڈر فینینشل ایڈوائزر کسٹمر سپلائرز منیجر ایمپلائرز ایور اڈیٹر ٹھیک ہے جو انیلیسٹ ہیں ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس کے ابھی میں نے دیسیزن میکن کے بات کیے سب سے پہلے انویسٹر لینڈر فینینشل ایڈوائزر جس کو ہمیں پچھلی لیکچر میں ڈسکس گیا ہوا ہے کسٹمر سپلائرز منیجر ایمپلائرز یہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں فینینشل سٹیٹμεنڈ کی ٹھیک ہے انویسٹر لینڈرز کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں فینینشل سٹیٹمنڈ کی ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے پچھلی لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا ہے وہی چیز ہے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں اکویٹی انویسٹر جو انالیس ڈیسیزن کرتے ہیں وہ سب سے پہلے فونڈمنٹل ویلیو دیکھتے ہیں فونڈمنٹل ویلیو کا مطلب کیا ہے کہ جو ایکویٹی انویسٹر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنکن چیزوں کے بارے میں وہ ایجوکیٹ ہونا پسند کرتے ہیں اور کنکن چیزوں کے بارے میں وہ اپینیون دیتے ہیں کہ کمپنی کی جو ایکویٹی سیکیورٹیز ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کامن اور پریفر سٹار کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ decision لیتے ہیں اپنی opinion کے base میں اور جو انویسٹر جو ہے وہ follow کرتے ہیں ان کی fundamental innerest approach کو اس میں سے وہ دیکھتے ہیں stop کی ویڈیو نکالتے ہیں stop کی ویڈیو کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے ان کی amount دیکھتے ہیں time دیکھتے ہیں اور uncertainty اور future cash flow کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے decision لیتے ہیں equity investor اس کے بعد liquidation کی value دیکھتے ہیں دیکھیں financial statement information is essential in one way or in other to this and other equity information strategy جو بھی investment strategies ہوتی ہیں جو کہ investment strategy کے بارے میں ہم نے بات کیا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ وہ کیوں جو ہے demand کرتے ہیں جو equity investor ہوتے ہیں اپنے financial statement بھی اب جو ہم اگر بات کریں second one ہے creditors creditors جو ہے کیا decision لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں credit risk ہے financial flexibility ہے جو credit creditors ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں کہ companies جو ہے ان کی اتنی ability ہے کہ وہ اپنے debt جو ہے financial obligation جو ہے وہ واپس کر سکیں گے اپنے time پہ اور interest کے ساتھ یا پھر اگر principal loan دے دیتے ہیں amount دیتے ہیں وہ یہ واپس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے جب بھی کوئی lenders ہیں ٹھیک ہے creditors ہیں وہ ان کو loan provide کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ interest بھی لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا دیکھیں کہ credit risk کتنا ہے اس particular company میں ٹھیک ہے اس کے بعد financial flexibility کو دیکھتے ہیں financial flexibility کا مطلب یہ ہے the ability to raise additional cash by selling asset issuing stock اور borrowing more ٹھیک ہے کہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس additional cash پڑا ہوا ہے کہ جس کے وجہ سے وہ اپنے یا asset کو sale کر سکیں ٹھیک ہے یا پھر اپنے stock کو issue کریں جس کی وجہ سے ان کی financial جو ہے financial flexibility increase ہو جائے اس کے بعد ہے independent auditor ٹھیک ہے independent auditors جو ہے وہ کس چیز کون کون سے risk کو دیکھتے ہیں fraud risk factor analytical review جیسے کہ independent auditor ہوتا ہے جو کہ auditor کی subject میں آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے کہ جو auditor ہوتا ہے وہ independent ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اس کمپنی کے ساتھ particular کمپنی کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ fraud risk factor ٹھیک ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو financial statement ہے انہوں نے جو financial statement prepare کی ہیں وہ exact ہے یا نہیں ہے اور اس کے base پہ اپنا review دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو financial statement انہوں نے prepare کیا یہ بلکل ٹھیک ہے اگر financial statement جو independent auditors جو ہے وہ جب report بناتا ہے اگر وہ clear report بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ financial statement بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر creditors یا investor اس کے base decision لیتے ہیں نیکسٹ ویالہ ہے analyst needs three types of financial information جو analyst ہوتے ہیں جس کے ہم نے بات کی investor customer ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی lenders واہرہ ہیں ٹھیک ہے ان کو تین طرح کی information جائیں کون کو جی information تین طرح کی quarterly and involved financial statement along with non financial operating and performance data وہ صرف financial operations کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے وہ ساتھ میں quarterly یا involved financial جو ہے دونوں کو دیکھتے ہیں کن کے چیزوں کو non financial operation اور financial کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی performance کو دیکھتے اور اس کے بیس پہ انالائز کرتے ہیں اور decision میں کرتے ہیں second one ہے management discussion and analysis md and a mt management discussion analysis and non financial data key trends and changes ٹھیک ہے کہ جو ان کی financial اور non financial data ہے ٹھیک ہے اس کو بھی discuss کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں اس کے بیس جو third one ہے ہمارے پاس information useful for identifying the future opportunities and risk confronting age of companies business and for evaluating management plans for the future ٹھیک ہے جو useful information ہوتی ہے وہ identify کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ current value دیکھتے ہیں اور future میں اس کی opportunity دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے opportunity ہے اور رسک فکٹر کون کون سے involve ہے اس particular company کے لئے ٹھیک ہے اگر رسک فکٹر زیادہ involve ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان arreste کیا کرتے ہیں اس میں وہ کبھی بھی decide نہیں کرتے اور اپنا invest نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر current performance ٹھیک ہے اس کے بیش پہ وہ future کی جو نکالتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بیش پہ وہ decision لیتے ہیں کہ اس میں invest کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے روس of the financial reporting game جو professional analyst ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ predict کرتے ہیں کہ future میں اس company کی 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 performance ہوگی کیا یہ اپنے debt کو ان کے اتنی ability ہے کہ وہ اپنے debt کو repay کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گی ٹھیک ہے تو financial جو جتنی بھی professional analyst ہوتا ہیں ان کے یہ کام ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں گیب کی بات یہ generally accepted accounting principle ٹھیک ہے evolving conventions rules guidelines and procedure that govern financial reporting ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے جس میں rules اور procedure کے بات ہوتی ہے principle کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا there is virtually no standard that the financial accounting standard board has ever written that is free from judgment and its decision usefulness کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے decision useful کو انہوں نے دو categorize کیا اور classify کیا ہے تین طرح سے سب سے پہلے relevance reliability ہے comparability اور consistency یہ چار جو ہیں اس کے main چیزیں ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم relevance کو دیکھتے اور relevance کے پر تین types ہے Relevance سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں relevance کے relevance میں کس چیز کو دیکھتے ہیں relevance میں دیکھیں the financial information is capable of making a difference in a decision ٹھیک ہے کہ وہ decision میں difference دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون decision لینا چاہے اور کون سا نہیں لینا چاہے کون سا relevant ہے اور کون سا نہیں ہے relevant وہ in time lines predictive value اور feedback کو دیکھتے ہیں پھر وہ اپنا decision اس سے relevant decision دیکھتے سب سے پہلے predictive value جو ہے اگر اس کی بات کریں predictive value میں کس چیز کو دیکھتے ہیں predictive value میں decision maker وہ forecast کرتے ہے outcome کو past اور present event کو دیکھ پاسٹ اور present event کو دیکھ کے وہ future کے base پہ predict کرتے ہیں کہ decision لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اگر ایک example دی دیتا ہوں کہ کسی کبھنی کی bilans sheet اس میں account receivable 200,000 ہے مطلب 1,85,000 روپ ہے ان کے پاس ٹھیک ہے 15,000 جو ہیں ان کے doubtful account ہے ٹھیک ہے تو جو کے future میں collect ہو سکتے یہ predicted value ہم نے نکال دی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ تو predicted value ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں comparability comparability ہو گیا دیکھتے ہیں دیکھیں جب ہم comparability بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو accounting method میں جو ہے وہ similarities اور differences جو ہے وہ economic events کی نہیں بتائی جاتے رہتی ٹھیک ہے تو comparability میں economic events ہیں انہیں similarities اور differences کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے base پہ companies جو ہے وہ analyze کرتی ہے ٹھیک ہے companies کو وہ analyze کرتے ہیں جو analyze ہوتے ہیں اس کی real economic similarities اور difference کو اور اس کے base پہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی decision لیتے ہیں اس کے بعد ہے consistency کا مطلب یہ ہے کہ جو same accounting method ہے ٹھیک disclosure practice ہے ٹھیک ہے اور similar event ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو trending point ہے economic performance condition جو ہے ٹھیک ہے اس کو identify کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں changing دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ان کی performance جو ہے اگر یہ ساری چیزی same ہو ٹھیک ہے تو ان کی performance بھی consistent رہیں گی یا نہیں رہیں مطلب اس کی performance جو ہے same رہے گی تو اس چیز کو دیکھتے ہیں اس چیز کو انڈیپینڈنٹس میار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں کرتے ہیں ہمیں اگر میں مثال دے دیتا ہوں ٹھیک ہے 2012 جو نیٹ سیل ہیں ٹھیک ہے وہ 11.999 ہوئے ہیں ٹھیک ہے ملین جتنی بھی ملین ملین ڈالر جو ہے ٹھیک ہے اب جو ملین ہے اس میں مختلف ملین جو کن سے ویریفائی کریں گے اکاؤنٹس سے اور آڈیٹر سے ویریفائی کریں گے ملتب جو بھی چیزیں لکھے ہوئے ہیں فینینشل سٹیٹمنٹ میں اس کو ویریفائی کرنا بھی ضروری ہوتے ہیں فینینشل سٹیٹمنٹ کے لئے اچھا اب اس کے علاوہ ہم آگے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم 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 جو رول ہے وہ کون ڈیٹرمائن کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پبلک سکٹر ہے پرائیویٹ سکٹر ہے پبلک سکٹر میں دیکھیں یو ایس کانگریس ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اور پرائیویٹ سکٹر میں دیکھیں امریکن انسٹیٹوٹ آف سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹن ہے ٹھیک ہے اور فینینشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ ہے اور یا پھر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ رول جو ہے یہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہیں ان میں جو بھی کمپنی ریجسٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو ہیں ان کو اپنے سٹینڈرڈ جو ہے جو ہے ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس سٹینڈرڈ کے اندر اندر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ کی بھی بات کریں فینینشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ کی بات کریں تو یہ ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کیلئے اور پبلک سیکٹر کیلئے کون کون سے ہوتی ہیں وہ جاتے ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس یا یو ایس کانگرس کے پاس آتی ہیں اب دیکھیں گیپ کمز فرام ٹو مین سورسز ٹھیک ہے جو جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے اس کے ٹو مین سورسز ہیں کون کون سے اکاؤنٹنگ پریکٹیسز سب سے پہلے اکاؤنٹنگ پریکٹیسز اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے فینینشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ یا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ وہ ڈیزائن کرتے ہیں اپنے رول کو کون کون سے سٹینڈرڈ وہ رکھیں گے اور کس رول کے بیس وہ آگے جو ہے اس پہ ڈیسیزن لیں گے اور انیلائز کریں گے اس کے دیگر ہمارے پاس ہیرارکی کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں اب دیکھیں ہمارے پاس ہے کٹیگری ا کٹیگری ب کٹیگری سی کٹیگری د اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیرارکی ہے یہاں فائننشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے دیکھیں فائننشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ سٹیٹوینڈ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے اگر اس کو دیکھیں اس کو ون بی ون ریڈ کرنا بڑا مشکل ہے بڑا ٹائم لگ جائے گا اس پہ ٹھیک ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں جو کٹیگریز گیون ہیں ٹھیک ہے ان کی ہیرارکی بھی گیون ہے یہاں پہ اور ان کی جو ہے کس میں بھی دونوں میں گیون ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ میں بھی یہ ہے ٹھیک ہے اور فائننشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ میں دونوں میں گیون ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایڈویسیل نیچر آف فائننشل ریپورٹنگ ٹھیک ہے جنرلی ایکسپٹڈ آکاؤنٹنگ پرنسیپل پرمیٹس الٹرنیٹس ریکوار اسٹیمیٹس ان انکارپوریٹس منیجمنٹ جیرمیٹس دیکھیں اس کے بعد ہم نے پڑھا ہوئے ٹیک ہے کہ جو ہمارے پاس الٹرنیٹس ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ پرنسیپل میں جو ریکوارمنٹ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پر ان ڈیسیجن میں کرتے ہیں اب منجر ہے وہ انسینٹیو تو سمٹائنز ایکسپٹڈ ساٹیمیٹس ڈیسیجن کے بیس پہ دیکھنے مطلب کون کون سے ہے جس کے بیس پہ وہ ایکسپٹڈ کرسکتے ہیں دیکھیں اس میں کلے سموتنگ نیچ نمبر سموتنگ پر اپورٹڈ اورنک نیچ 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 نمبر ٹارس ڈیسیجن کے پر نمبر براشتہہ نیچنے اسٹیم سوید ترابیس ٹیمیٹس ٹ کرتے ہیں جب اپنے وہ گول کو اچھیو کرنا چاہے ڈاؤن پلینگ تا سگنیفیکنس آف کنڈیجنٹ لیابیلٹی جو کنڈیجنٹ لیابیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے جو بوس کو کیا کرتے ہیں ڈاؤن پلین کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سگنیفیکنٹ اس طرح کی شو نہیں کرتے جو لاسٹ ون ہے The Security Exchange Commission and Financial Accounting Standard Board along with auditors and the court serve to counterbalance opportunity opportunistic financial reporting practices اور financial disclosure sometimes conceal more than they review ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے جو لیکچر ہم کریں گے تو یہاں تک